بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں تو جناب آج میرے جیٹ اور ان کی فیملی آ رہی ہے تو انشاءاللہ جو کچھ بنایا ہے وہ بھی آپ سرحس بھی شیئر کریں گے اور ویلوگ بھی شیئر کریں گے تو جناب سب سے پہلے میں نے کیا بنایا تھا کٹلس بنا کر رکھ لئے تھے میں نے یہاں چار سے پانچ علو لے کے انہیں بوائل کر لیا تھا اور کر لیا تھا میش اب اس کے اندر میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے ہری مرچیں تین سے چار باری کٹیوی مرچیں اور جناب ایک عدد میں نے پیاز باری چاپ کر کے ڈال دی ہے اور لال مرچ ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر میں نے ڈالا ہے ون فور ٹی سپون اس کے علاوہ خوشک دھنگیا میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اور زیرا سا پر ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں تقریباً ڈی ٹی سپون ڈالا ہے اور ایک عدد لیمون فریش لیمون کا رس جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر نے چوڑ دی ہے اور ڈال دی ہے ہرا دھنیا اس کے اندر باری چاپ کر کے اچھا اس کے بعد میں نے بائنڈنگ کے لیے کیا چیز یوز کی ہے وہ ہے یہ بریڈ کرمز یہ بائنڈنگ بھی کریں گے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کرسپی بھی جو ہے نا بنیں گی میں نے ایک ہی دفعہ آپ چاہے تو کرسپی بنانے کے لیے بریڈ کرم کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے بس جھٹ پڑ بنا کے اور رکھ دیئے تھے بس میں نے ان کو بعد میں فرائی کیا تھا ایک کی کوٹنگ کے ساتھ اچھا یہاں میں نے تمام چیزوں کو بہت اچھا سا میش کر کے مکس کر لیا تھا اور میں نے یہ دے دی تھی بیاک اور ٹکیا بنانے کے لیے اتنی دیر میں میں نے کہا کہ میں یہاں پہ رائس بوائل کر لوں یہاں پہ میں نے سیلا چاول لیے آدھا کلو ان کو میں نے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے بھی گھو دیا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سیلا چاول جتنی زیادہ بھیگے وہ اتنی زیادہ اچھے بنتے ہیں تین سے چار گھنٹے بھی آپ انہیں گرم پانی میں گھویں تو بہت اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پہ پانی جیسے گرم ہوئے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ان کو فل بوائل کروں گی میں کیونکہ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ متنجن یا اگر زردہ بنایا تو بھی جو ہے نا اسی طرح ان کے رائس بوائل کرتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا کتنا بڑا چاول ہوئے کیونکہ جتنی دیر یہ بھیگے نا اتنا چاولوں کا سائز بڑا ہوتا ہے تو ما شاء اللہ یہ فلڈن ہو چکے ہیں اب میں اس کا پانی ڈرین کر دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی سائٹ پہ اچھا یہاں پہ میں زردہ بنانے کے لیے یہ والا جو میرے پاس گلاس ہے یہ ہاف کے جیک ہے اور اسی میں میں نے رائس بھی جو ہے نا میر کیے تھے اور اسی میں میں نے جو ہے نا چینی میر کی ہے اب ہاف کے جی یہاں پہ چینی ہے اور اس کے اندر میں نے ون تھرڈ کپ جو ہے نا صرف پانی ڈالے اچھا ہر ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت کم پانی میں جب یہ چینی میلٹ کی جاتی ہے تو زردہ زیادہ اچھا بنتا ہے ورنہ اگر زیادہ پانی ایڈ کر دی جائے تو وہ جب چاول ایڈ کرتے ہیں تو پانی اتنا ہی زیادہ ریلیس کرتے ہیں اور جس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب یہاں پہ بلکل لو فلیم ہے میڈیم سے بھی لو فلیم ہے اس پہ میں اس کو ہلکے آنچ پہ جو ہے نا جیسے جیسے کوک کرتی جا رہی ہوں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ چینی ساری بہت اچھی سی میلٹ ہو چکی ہے جب تمام چینی میلٹ ہو جائے گی نا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے پھر کوکنگ آئل تو یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھ بڑے چمہ جو ہے نا میں نے کوکنگ آئل کے ایڈ کی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاف کپ سے تھوڑا سا کم آئل ڈالنے کے بعد بھی ہم اسی طرح لو فلیم پہ ہی اس کو کرتے رہیں گے تاکہ اس کی اچھی سی نا چاش بن جائے اس کی ایک میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بابلز آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے مطلب ہے کہ چاس بہت اچھی سی بن رہی گیا ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ہری الائچی جو ہے نا چار سے پانچ ادت کھول کے ڈال دی تھی آپ چاہیں تو یہاں پہ الائچی کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پس میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا گاڑا ہونے سٹارٹ ہو جائے گا اس ٹیج پہ کچھ لوگ دہی بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اوٹیو دوں گی جو کہ میں یوز کرتی ہوں اچھا پہلے میں یہاں پہ ڈال دوں گی اب رائس جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھے تھے اور آپ کو نظر آ رہا گا کہ کتنے کھلے کھلے چاول ہیں اور ماشاءاللہ انڈ تک اسی طرح ہی رہیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے فلیم آپ نے دیکھا کہ ابھی تک میں نے ہائر نہیں کی بلکل اسی طرح لوگ فلیم پہ میں ایک دفعہ اس کو اچھا سا مکس کروں گے اور آپ کو نظر آ رہا گا کہ کتنا پانی ریلیس کی ہے چاول ڈالتے ہی نا ایک دم سے سارا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے لیکن کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے فوراں سے آپ کو جو ہے نا تیز کر لیں گے اور بہت سافٹ ہینڈ سے اس کو ہلاتے ہوئے پانی کو ہم ڈرائے کریں گے یہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ اس کو مکس کیا ہے تاکہ اوپر نیچے والے چاول جو ہے نا آپ اسے مکس ہو جائیں اور اسی طرح پانی سے سات منڈ میں اس کو ہائی فلیم پہ رکھوں گی سا سا چیک ضرور کرنا ہے کہ کہیں نیچے نہ لگ جائیں جب دیکھیں کہ پانی بالکل ڈرائے ہو گیا ہے تو اس ٹیج پہ میں ڈال دیتی ہوں رونگ ٹمپریچر پہ رکھا ہوا یہ دودھ ہاف کپ کے قریب میں نے دودھ ڈالیا ادھا کلو کے اندر تو اگر ایک کلو چاول ہوں تو آپ اس کے اندر ایک کپ بھر کے ڈال سکتے ہیں اور بس اس کو تھوڑی در دم پہ رکھیں گے پانی اور دودھ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر کلر فوڈ کلر یہاں پہ میرے پاس پنک فوڈ کلر ہے گرین ہے اور اورنج والا ہے بس یہ ڈال کے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی اور پندرہ سے بیس منڈ میں نے اس کو بلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھا تھا جب متنجن کا دم نکل جائے گا تو پھر انشاءال آپ کو ضرور دکھائیں گے اچھا یہاں پہ اب میں بنانے لگی ہوں چائنیز بریانی میں نے ایک دیکچے ملی ہے ہاف کپ کوکنگ آئل اور اس کے اندر آدھا کلو میں نے بون لیس چکن جس کو میں نے بہت چھوٹی بوٹی میں کر لیا تھا وہ ڈال کے میں اس کو کوک کروں گی جب تک یہ اچھا سا اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا کیونکہ چکن کو اگر پہلے آئل میں وائٹ کر لیا جائے تو اس کے تمام فلیور اس کے اندر سیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ ٹینڈر بھی بوجلدی ہو جاتے ہیں اچھا جیسے ہی تھوڑا سی یہ کوک ہوگا تو اس کے اندر میں ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو اچھا سا فرائے کروں گی تاکہ ادھرک لیسن کا کچھپن بھی نکل جائے اور چکن کے ساتھ اس کی بہت اچھی سی آجائے خوشبو دو سے تین میٹھ ہم اس کو بھونیں گے اور جب یہ اچھا سا چکن اور وہ بھون جائے گا ادھرک لیسن تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا یہاں پہ گاجہ جنہیں کہ میں نے جولین کٹ کر لیا تھا آپ نے یہاں پہ ویجیٹیبل کا ایک تھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ان کو اوبرکوک نہیں کرنا بس دو دو تین تین میٹ اس کو کٹ کرتے جائیں گے اور باقی جو کسر ہوگی وہ اینڈ میں کٹ ہو جائے گی جب ہم چاولوں کو دم لگائیں گے اس کے بعد میں نے ڈال دیا یہاں پہ بن گو بھی گاجریں سب سے پہلے اس لئے ڈالی تھی کہ آپ کو بتا کر جنہوں کو گلنے کے لئے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے جب وہ تھوڑی سی جو ہے نا سوتے ہو گئی تھی تو اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی یہ بن گو بھی اور یہاں پہ میں فریش جو ہے نا کالی میرچ کوٹ رہی ہوں کیونکہ چائنیز بلوہ میں یا چائنیز جو رائس ہوتے ہیں بریانی ٹائپ جو بنتے ہیں اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ فریش کا جو ہے نا فلیور بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اچھا اس سے پہلے میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ شملا مرچیں جو جولین کا ٹیوی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور ہری مرچیں تین سے چار عدد بڑے سائز کی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا کوک کریں گے اچھا یہاں پہ بلیک پیپر جو ہے نا وہ میں نے کوٹ لیا ہے اب میں یہاں پہ کوٹنے لگی ہوں جی وائٹ پیپر یعنی کہ دکنی مرچ جو کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ سکپ مت کریں آپ اسے ضرور ایڈ کریں کیونکہ اس ویجیٹیبل پلاؤ میں جو ہے نا یہ بہت اچھا اس کا فلیور بھی آتا ہے اور اس کی وجہ سے نا ویجیٹیبل کا کلر بھی بلیک نہیں ہوتا کیونکہ اگر ساری آپ بلیک پیپر ڈالیں گے تو اس کا کلر بلیک ہو جائے اس طرح کی ہوتی ہے میں چلیں دکھا دوں اس کو بھی میں کوٹوں گے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے بلیک پیپر کے نصفر لیکن یہ ہے کہ کوٹی جاتی ہے ویجیٹیبل میں نے آپ کو دکھائی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سین کا کلر آیا ہے ایک دفعہ میں چیک کر لوں گی یہ کیرٹ جو ہے ہماری 50-60% گل چکی ہے باقی یہ گل جائے گی پانی میں اچھا اسٹیج پہ میں آپ ڈال رہی ہوں نمک نمک میں رائس اور ویجیٹیبل کے حساب سے ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال لے ہیں باقی میں چیک کر لوں گی اور 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر اور 2 ٹیبل سپون میں نے ڈال لے ہیں جی وائٹ پیپر کے میں یہاں پہ 1.5 کلو رائس کے حساب سے تمام انگریڈنٹ ڈال رہی ہوں لیکن آپ جو تمام انگریڈنٹس ہیں وہ آپ اپنے رائس یا ویجیٹیبل جتنی آپ ایڈ کریں اس کے حساب سے یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ ڈالیں گے یہ سوسز جو بیسک سوسز ہوتی ہیں جس میں ہے سرکا سوئے سوس اور چلی سوس یہاں پہ 3-4 ٹیبل سپون ایچ میں نے جو ہے نا اس کے اندر ڈال لی ہیں تو کیونکہ میں بس اندازے سے ڈال رہی ہوں آپ میجر کر کے ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں ابھی تھوڑی سی نا اور بھی ایڈ کروں گی لاؤ میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ اسی طریقے سے ڈالیے گا کیونکہ پھر اس کے فلیور میں جو ہے نا ڈیفرنس آ جاتا ہے اب پانی کا ریشو میں یہاں پہ بتا دوں کیونکہ کچھ لوگوں کو پانی کا حساب نہیں سمجھ آتا چاولوں کے حساب سے یہ جو میرے پاس ہاتھ میں گلاس ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہاف کیجی کے حساب سے ہے اب اس حساب سے میرے پاس یہ تین گلاس تھے چاولوں کے اور میں نے چھے گلاس پانی کے ڈالے ہیں اب ہم پانی بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے تو جناب یہاں پہ اب ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں یعنی کہ میرے جیٹ ان کی فیملی آ چکی ہے اور یہ آئے تھے نبیہ کے پاس ہونے کی مبارک بادے نے جی آپ ہی کہتے ہوں گے کہ ہر ولاغ میں مبارک بادے ہی وصول ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے بچوں کی محنت ہے ان کی خوشی ہے تو یہ تو پھر ہوتا ہے یہ چھوڑ چھوڑی خوشی ہوتی ہے ایک بہانے ہوتے ہیں مل بیٹھنے کے تو جناب سب سے پہلے ہم نے ان کا مو میٹھا کرایا ہے تو ساتھ میں بنا رہی ہم پہ چائے چائے پیتے ہیں مو میٹھا کرتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنی ریسپیز کو کنٹینیو کرتے ہیں پانی ہم پہ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں رائس ڈال دوں گی جنہیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے پہ گو دیا تھا بس پتی رائس تھے اور ان کو میں نے پانی نکال کے اب اس کے اندر ڈال دی ہے اچھا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا لائٹنگ کا ایشو ہو رہا ہوگا کیونکہ اوپر میں نے چولے پہ چائے بنانی تھی تو میں نے نیچے والے چولے پہ اس کو رکھ دیا تاکہ یہاں پہ اس کی فلیم بھی تھوڑی ہائی تھی تو میں چاہتی تھی کہ اس کا پانی اچھے طریقے سے ٹائم سے خوشک ہو جائے کیونکہ پھر اگر زیادہ دیر اس کے اندر ہے تو پھر یہ ہو جاتے ہیں در نرم نرم چاول بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں مطلب تو یہ دیکھیں پانی ہمارا اس چیلی ساوس آپ کو جس طرح نظر آ رہا ہے ہاف جو ہے نہ ڈرائے ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پہ نمک چیک کر لیا تھا اور میں نے اگر اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا تھا تو میں نے ڈال دیا تھا اب پانی جب بلکل رائے ہو چکا تھا صرف ٹین ٹونٹی پرسنٹ اس کے اندر پانی رہ گیا تھا تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی چیلی ساوس اور تھوڑا سا میں نے سوئے ساوس ایڈ کر دیا اور ایک دفعہ اس کو سوفٹ ہینڈ سے ہم مکس کریں گے کیونکہ اس ٹیچ پہ اگر چاولوں کو بہتا در مکس کیا جائے تو چاول جو ہے نہ ٹوٹ جاتے ہیں اب اس کو لو فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ وہ آلو ٹکی یا آلو کٹلس جو کہ نبیہ نے ان کی شے بنا کے رکھ دی تھی فریج میں اب میں ان کو کروں گی فرائے کیونکہ یہ لاسٹ والا آئٹم ہے یہاں پہ میں نے طوے پہ اوپر رہ دیا تھوڑا سا آئل میں ان کو شیلو فرائی کروں گی اور میں نے یہاں پہ لے لیا انڈے دو در جن کو میں پھینٹ کے اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی نمک اور تھوڑی سی ڈال دوں گی کالی مرچ بہت تھوڑی سی تاکہ جو ایک کی کوٹنگ ہے وہ بلکل پھیکی نہ ہو اچھا یہاں پہ اگر انڈا نہیں استعمال کر سکتے تو آپ یہاں پہ میدے کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب میں آلو کے ان کٹلس کو انڈے میں کوٹ کرتی جاؤں گی اور اس کے اوپر رکھتی جاؤں گی تبے پہ اور میڈیم ٹو لو فلم پہ میں اس کو دونوں سائر سے کک کرلوں گی آپ یقین مانیں یہ بہت ایزی اور بہت سمپل سی کٹلس بنتے ہیں لیکن یقین مانیں ان کا بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ایز ایٹ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کے علاوہ آپ جو چائنیز پلاؤ یا چائنیز چکن پلاؤ ہے اس کی ریسپی بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور متنجن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے صحیح نہیں بنتا یا چاول ہمارے خراب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ بھی بہت زبدیس ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا گپ شپ کرتے کرتے جناب یہاں پہ کٹلسٹ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تو میں نے ان کو نکال یہ سرونگ ڈش پہ تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ یہ بہت یمی اور بہت زیادہ مزیدار بنے تھے اب کھانا ہم سرب کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ میں نے چائنیز چکن پلاؤ کی جناب دم دمہ دم کھول دیا ہے اور میں اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور میں اس کو ڈال دوں گی سرونگ ڈشز میں چائنیز چکن رائز کے ساتھ ایک کا کمبینیشن بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو میں نے بجائے فرائی کرنے کہ میں نے یہاں پہ بائل ایک جو ہے نا وہ کارٹ کس کے اوپر ڈیکوریٹ بھی کر دیئے تھے اور اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اب میں ڈالوں گی جناب یہاں پہ مطنجن یہ دیکھیں ماشاءاللہ دینوں کلور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں اور یہ میں نے پاس نئے میں نے کلر مگائے تھے ٹرائی کیا تھا اور بہت زبردست ان کا کلر آیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ نیکس ٹائم جو میں ان کو ٹرائی کروں گی تو میں تھوڑی سی کم ان کی مقدار ہی روز کروں گی وہ ان کا بہت اچھا سا جو ہے نا کلر ہے برائٹ اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ بنے اور ایک ایک چاول کھلا ہوا ہے بہت سافٹ چاول بنے تھے بلکل بھی اکڑے بنے تھے کھانا یہاں پہ لگ چک ہے ماشاءاللہ سب نے کھانا کھایا سب کو بہت زیادہ چیزیں پسند آئیں الحمدللہ کھانے کے بعد بچوں نے بیٹمنٹنز کی یہاں پہ گیم لگائیں اور بڑے جو ہے نا وہ سب پیٹ کے گپ شپ کر رہے تھے بہت مزایا کافی دنوں کے بعد انہوں نے وزٹ کیا تھا تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا سب کا اور میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو جانے سے پہلے ایک دعا لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے فرنڈز اور فنبی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں پلیز اور اگر آپ ہسٹے میرے چینل پہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیولی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو مزدار سے ویلوگ کرتے ہیں انڈ اور آپ سے لیتے ہیں اجازت آئندہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ مزدار سی رسپیز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت مجھے اللہ حافظ